درد کی شدت سے نکلی تمہاری ہر ایک سسکی اللہ کو یاد ہے تمہاری ہر ایک آہا پکار ترپتی ہوئی سسکیاں ہچکیاں یہ شاید تمہیں بھی یاد نہیں ہوں گے تم نے کہا کہاں کس کس مور پر کس کس وقت لی ہے اللہ کو وہ سب یاد ہے اللہ کو تمہاری ہر اس تکلیف کا پتہ ہے جس سے تم گزر کر آئی ہو یا گزر رہی ہو اسے سب یاد ہے جب تم وجو اس نیت سے کرتی تھی کہ آج بہت کچھ کہنا ہے اس سے لیکن سوائی سسکیوں کے مو سے کچھ نہیں لکل پاتا تھا جب تم اسے اپنی آواز سے نہیں بلکہ سسکیوں سے پکارتی تھی جب تمہاری پاس اس کو سسکیوں سے پکارنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا جب تم صبر کرتے کرتے تھک گئے تھی اتنا کہ برداست نہیں ہوتا تھا ایک عجیب سی تکلیف تھی دل میں جو کبھی تو کم ہو جاتی تھی لیکن کبھی پھر سے وہ زخم بتانے لگ جاتا تھا یہ وہ ابھی تک تاجہ ہے جیسے اب اگلی ساس نہیں آئے گی اگر آئے گی تو خلق میں اٹک جائے گی اسے تمہاری ہر مزیز کی یاد ہے جو درد کی انتہا پہ تمہیں سزدوں میں لیں کسی کو اپنا حال بتاتے ہوئے لیں کسی کے گلے لگ کر لیں اکیلے میں بیعت کر لیں یا پھر کسی محفل میں اس کو یاد کر کے لیں اس کو معلوم ہے تم نے کون سا وقت کس عذیت میں گزارا ہے اور ابھی بھی تم کس عذیت سے گزر رہی ہو کیسے تم نے اکیلے اندھیروں میں بیعت کر جب تمہارے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں تھا تمہارا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تھا جب تم بالکل اکیلے تھی مکمل ٹوٹ چکی تھی جن اندھیروں سے تم ڈردی تھی جن ویرانیوں سے بھاگتی تھی انہیں اندھیروں میں اکیلے بیعت کر تم نے اسے سسک سسک کر پکاڑا ہے تم کس کس چیز کے لئے کب کب اس کے سامنے گرگرائی ہو اس کو سب یاد ہے لیکن جو دروازہ وہ اتنے ترپنے کے بعد بھی نہ کھولے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے راستہ ضرور دکھائے گا جس پر تم چلنا چاہتی ہو یا پھر وہ جس پر تم ہی چلانا چاہتا ہے جس پر تمہیں وہ اپنی مرضی سے لے جانا چاہتا ہے جسے اس نے صرف تمہاری لئے بنایا ہے جس راستے پر تم چلنا چاہتی ہو وہ وہاں نہ لے گیا تو وہاں ضرور لے جائے گا جس میں اس کی رضا شامل ہوگی کچھ بہترین راستہ اس نے تمہاری لئے سوچ رکھا ہوگا قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں اس سے برچر کر دے گا جس تم سے لے لیا گیا ہے اس آیت کے بعد مائیسی تو بنتی ہی نہیں کتنی بڑی بات ہے نا اللہ ہم سے خود کہہ رہا ہے جو لے لیا گیا ہے اس سے قیل زیادہ بہترین پاؤ گی ہمارے تمام تکلیفوں پر بھاری ہے اس کے یہ صرف ایک آیت ابھی بھیلے اس کی مسلحتیں نہ سمجھ آ رہے ہو لیکن ایک وقت آئے گا جب تم پر سب راض مسلحتیں آیا ہو جائیں اور پھر تم شکر ادا کرو گی اس نے اس وقت وہ دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولا اور تمہارے رب نے تمہیں کہا کہا گرنے سے پہلے تھام لیا تھا تھام لیا